ہمیں وہ ماتر شکتی سے کیا نہیں ملتا کتنا احلاد ملتا ہے کتنا سنیح ملتا ہے کتنا پیار ملتا ہے اور ماتر شکتی ہمیں کس کس روپ میں پتنی بہو ماتا بوہ انیک روپ انیک نام روپ سے ہماری مدد کرتی ہے انیک نام روپ سے ہمارا اتصاہ بڑھاتی ہے انیک نام روپ سے وہ ہم میں اچھے سے اچھے شکتی کا سنچالن کرتی ہے ماتا کا سنیح کیسا ہوتا ہے کتنا بڑا ہردے ہوتا ہے کہ اپنے بھی دکھ سہکر بپتی سہکر اپنے پتر جنوں کے لیے کتنا اپکار کی بھانہ ہوتی ہے وہی تو بھگوٹی کا سوروپ ہے انیک شکتیوں کی روپ میں ایک ہی شکتی نانا پرکار سے دیس کال سمیں پاتر کی بھنیتہ کے کارن بھن سی سمجھی جاتی ہے مگر ایسا ہے نہیں وہ ایک ہی شکتی ہے وہ الگ الگ اسثانوں میں برمہ کے اسثان میں برمہ کہ کر دیکھی جاتی ہے وشنو کے اسثان میں وشنو کہ کر دیکھی جاتی ہے سیو کے اسثان میں سیو کہ کر دیکھی جاتی ہے اسی طرح سے مہاپرشوں کے بھن بھن اسٹھانوں میں دوسروں کا جیسا ان کا بشار تھا جیسا ان کی دنچریات جیسا ان کا اس کال کے انروپ بیوہار بشار اور آدرش ہوتا ہے اسی کے انکول ان کا آچرن بھی بننے لگتا ہے وہ آچرن وہی دیوی ہے وہی بھگوٹی ہے وہی ماتا ہے انہیں ایک ہی شکتی اپنے ٹھوس بدھی سے سمجھنے کا پرتن کرنا چاہیے یہ دن نہیں ہوتا تو بھن بھن روپ میں سمجھنے کا پرتن کریں کسی نہ کسی روپ میں انہیں جاننے اور جاننا سریکھے ہونے کے لیے پرتن کرنا چاہیے اور یہی پرتن ہماری وہ پوجہ ہے پرارتھنا ہے آرادھنا ہے ہمارا ٹوٹ وشواس ہے جس وشواس کے ابھاؤں میں ہم بہت کچھ بہت کچھ کھو دیتے ہیں اس ماتیشوری بھونیشوری کے آرادھنا میں اپنا چنتن اور منن سمیں جو نکال کر تھوڑا ان کی سیوہ میں ترپڑ کرتے ہیں وہ ہمارا شمیں اکترت ہوتے ہوتے ایک روز وشال پونجی کی روپ میں وشال سمپنتہ کی روپ میں وشال ہردے کی روپ میں ادھے ہوگا اور وہی ادھے ہوگا تب ہمارے اور بھی سبحشن تک ہیں یا اور جو ہماری پریجن ہیں ان سب کو اور شانتی شک اور آنند ملے گا ملے گا